موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے ناظرین قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری انسٹرکشنز بہت سارے احکامات do's and don'ts موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بتایا ہیں پشلی امتوں کے لیکن اگر ہم اس کو مزامین کے لحاظ سے سمجھنا چاہیں تو اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کی ہے اور رسالت عقیدہ رسالت پر گفتگو ہوئی ہے اور آخرت پر گفتگو ہوئی ہے اور اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے تو قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کا اصل میں مدہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کس طرح سے عبدی کامیابی حاصل کر لے اگر قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان عبدی کامیابی حاصل کر لے تو اب ہمیں قرآن سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید کا مطلوب انسان کون ہے قرآن کسی انسان کے اندر کیا اٹریبیوٹ چاہتا ہے کیا صفات کیا کریکٹریسٹکس چاہتا ہے اور وہ ایسے کریکٹریسٹکس کہ جو اللہ کے حضور میں جب وہ انسان پیش ہو تو اسے کامیابی سے ہم کنار کرے آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کا مطلوب انسان میرے ساتھ سٹوڈیو میں بہت سارے مہمان تشریف رکھتے ہیں جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور حضب معمول جناب جعوید حمد غامدی صاحب بھی موجود ہیں اسلام علیکم جعوید صاحب جعوید صاحب قرآن مجید کا اصل موضوع یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں کچھ صفات ہوں ایسی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کے سامنے جب پیش ہو تو سرکرو ہو اور کامیابی حاصل کرے اگر میں اس کو موٹے موٹے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں یا سمرائز کرنا چاہوں تو قرآن مجید کا مطلوب انسان کون ہے اس کو دیکھنے کے کئی ضاویے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے ایک لفظ میں پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کا مطلوب انسان عبد الرحمن ہے وہ جو رحمان کا بندہ بن گیا ہے آپ کے علم میں ہے کہ ایک مقام پر اللہ تعالی نے یہ کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ بَلْإِنسَاِ اللَّا لِيَابُدُونَ میں نے ان جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ یہ میرے بندے بن کر رہے ہیں یہ جو احساسِ بندگی ہے یعنی میں زمین کا آقا نہیں ہوں میں کوئی خودمختار ہستی نہیں ہوں میں آپ اپنا خالق نہیں ہوں میں مخلوق ہوں آجز ہوں درماندہ ہوں اور میرا ایک پروردگار ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے اس سے جو احساسِ بندگی پیدا ہوتا ہے یہ جتنا گہرہ ہوگا جتنا راسخ ہوگا جتنا امیق ہوگا اتنا ہی آپ قرآن کے مطلوب انسان بنتے چلے جائیں تو اگر ایک لفظ میں تعبیر کیا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے چنانچہ ہمارے ہاں جو دعوت کی تحریکیں اٹھی ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو ان میں سے جو اصحابِ علم کی رہنمائی میں اٹھی انہوں نے اپنا عنوان ایک ہی قائم کیا یعنی یہ بندگی رب کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر جینے کی دعوت ہے ہم انسانوں کو یہ شعور دلایا ہے پیغمبروں نے آ کر کہ تم زمین کے آقا نہیں ہو تم خدا کے بندے ہو یہ بندگی کا احساس کن کن صورتوں میں نمدار ہوگا میری پوری شخصیت کا احاطہ کیسے کرے گا یہ الگ تفصیلات ہیں لیکن بنیاد کہاں سے اٹھتی ہے بیچ کہاں سے پڑتا ہے وہ یہ ہے اسی لیے جب پیغمبروں کا تعرف کرایا جاتا ہے تو عبدہو ورسولو یعنی وہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں ان کی پہلی حیثیت بندگی کی حیثیت ہے یہ حیثیت ہے تو اس کے بعد مراتب ہے یہ حیثیت ہے تو اس کے بعد درجات ہے اس وقت بھی جس کو آپ مذہبی زندگی کہتے ہیں اس کے مقابل میں جانتے ہیں آج کل کیا لفظ بولا جاتا ہے لیبرلزم یعنی اگر اس لفظ کے اندر آپ اتر کے دیکھیں ظاہر ہے اس کی بھی کئی سطح ہیں تو آخر میں اصل میں خدا سے آزادی ہی اس کے معنی نکلیں گے اگر آپ اتر کے اندر دیکھیں فلسفے کی سطح پر علم کی سطح پر تو جس چیز کو پابندی کہا جا رہا ہے وہ ایک پابندی وہ ہے جو ریاست لگاتی ہے ایک پابندی وہ ہے جو کوئی معاشرہ لگاتا ہے ایک پابندی وہ ہے جو کوئی نظمیں اجتماعی لگاتا ہے لیکن جہاں سے انسان آزاد ہونا چاہ رہا ہے وہ اصل میں خدا کی آقائی ہے اس کے مقابلے میں اسلام کا تعرف جب آپ کرائیں گے تو اب بندہ یعنی میں نے اس کو قبول کر رہی ہے ہم عباد الرخمان ہیں یعنی خدا کے بندے ہیں جیسے ہی میں خدا کی بندگی میں آتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی آزادی کو سرنڈر کر دیا ہے صحیح ہے آپ کے سامنے نہیں کسی حکمران کے سامنے نہیں اس پروردگار کے سامنے جو میرا مالک اور آقا ہے یہ سرنڈر کرنا ہے جس کو عربی میں اسلام کہا جاتا ہے یعنی اسلام کے لغوی معنی ہی کیا ہے تو سرنڈر اپنے آپ کو حوالے کر دینا خدا کے سامنے سرفگندہ کر دینا تو یہ سرفگندگی کس اعتبار سے ہے اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے ہے کہ میں بندہ ہوں اور میرا پروردگار ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو اہدِ الست کی عبارات ہیں سورہ عراف میں ان میں بھی مجھ سے پہلا سوال کیا پوچھا گیا ہے الستو بربکم میں تمہارا آقا نہیں ہوں میں تمہارا مالک نہیں ہوں تو مالک اور آقا کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر رکھنا یہیں سے مذہب شروع ہوتا ہے یہیں سے مذہبی زندگی شروع ہوتی ہے یہیں سے میں ساری غلامی سے نکل کر ایک غلامی میں آتا ہوں جو عبدی غلامی ہے اور وہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ میں بندہ ہوں کسی کا اور وہ اس کائنات کا پروردگار ہے تو ایک لفظ میں تو یہ ہے اب اس کے بعد تفصیلات کے کئی پہلو ہیں مثلا آپ اگر اس اعتبار سے پوچھیں گے کہ قانون کے پہلو سے کیا کیا چیزیں ہیں وہ اور ہوں گی اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ رویوں کے لحاظ سے کیا چیزیں ہیں اب دیکھئے نا مثلا جہاں قرآن مجید نے سورہ فرقان میں رویوں کے اعتبار سے بات شروع کیا ہے تو کہاں سے شروع کیا تو اب یہاں یہ دیکھئے کہ ایمان اخلاق کے مبادی ایک طرف رہ گئے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے تکبر چھوڑ دی اسی وجہ سے یعنی یہ جو عبدیت ہے اس کے مقابل میں کیا ہے استقبار استقبار کی پھر کئی شکلیں ہیں آپ دیکھئے کہ عبدیت کا نتیجہ کیا ہے جنت خدا کی خوشنودی اور استقبار کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے کوئی مستقبر جنت میں نہیں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں انتہائیں یہی ہیں استقبار صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس حیثیت سے پیش کیا ہے استقبار بنیادی طور پر اس حقیقت کے انکار کا نام ہے یہ عبدیت کا احساس جو ہے جب گہرہ ہوتا ہے تو آپ کبھی دوسروں پر تانو تشریع نہیں کرتے آپ کبھی کسی کو حکیر نہیں سمجھتے آپ کبھی کسی کا تمسکر نہیں اڑاتے آپ حق کو جاننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں آپ تاثبات کی بنیاد پر بات نہیں کرتے آپ کا دل کھلا ہوتا ہے آپ حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ خدا کی بندگی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ جس بندل میں اپنا آپ کو باندے ہوئے ہوں تو اصل میں حقیقی مردِ آزاد اور مردِ حر پیدا ہی اس سے ہوتا ہے لیکن دنیا کے لحاظ سے پروردگار کے سامنے وہ ایک بندہ ہے حقیر بندہ یہ ناچیز ہی ہوتا ہے وہ قادرِ مطلق ہے میں آجزِ مطلق ہوں تو یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک لیکن جاویس صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے اپنی بہت سارے اور بھی پروگرامز میں بتایا اور ابھی بھی آپ نے اشارتاً یہ بات کی کہ اصل میں احساسِ بندگی جو ہے وہ یہ پیدا کا سامنے پیش ہونا ہے یہ جو اہدِ الست کا آپ نے ذکر کیا اہدِ الست ہمارے اندر موجود ہے اور فطرتاً توحید ہمارے اندر بلٹ کر دی گئی ہے ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ فطرتاً آخرت کا وہ تصور بھی بلٹ کر دیا جاتا توحید بھی بلٹ ہوئی ہوئی ہے تو نہ قرآن کی ضرورت پڑتی نہ رسولوں کی ضرورت پڑتی بلکہ چونکہ انسان کے فطرت میں توحید ہوتی اور آخرت ہوتی تو انسان خود بخود جو ہے خودوں کا سلسلہ اور کتابوں کا سلسلہ پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی دیکھئے بات یہ ہے کہ انسان کو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیسی مخلوق بنائی ہے اللہ تعالی نے وہ کوئی روبوٹ کی طرح کی چیز نہیں ہے وہ اللہ تعالی کا ایک شاہکار ہے اس میں خسن تخلیق اپنے کمال پر پہنچا ہے تو اس میں جس طرح اللہ تعالی نے یہ شعور دے کر مجھے بھیجا ہے کہ تمہارا ایک پروردگار ہے جس طرح مجھے یہ احساس الہام کیا ہے کہ نیکی اور بدی کے دو الگ الگ راستے ہیں یا جس کو آپ خیر و شر کا شعور کہتے ہیں وہ دے کر بھیجا ہے اسی طرح مجھے ارادہ و اختیار بھی دیا ہے یعنی اب مجھے استعمال کرنا ہے اور ارادہ و اختیار کے ساتھ کچھ آفات بھی لگا دی وہ آفات ایک پہلو سے دیکھی ہے تو میری زندگی کا حسن ہے دوسرے پہلو سے آفات ہے وہ کیا ہیں وہ میری خواہشات میری رغبات مجھے اس دنیا بھیجا گیا ہے اور کیونکہ یہ عرصہ امتحان ہے مجھے اس امتحان سے گزرنا ہے تو اس لیے یہ متصادم چیزیں دے دی گئی ہے میں ان سے شکست کھاتا ہوں جب میں ان سے شکست کھاتا ہوں تو دونوں جانب غلطی کرتا ہوں یعنی کبھی علم کے حدود متین کرنے میں کبھی عمل کے حدود متین کرنے میں میں آپ کو مثال دے کے بتا سکتا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے علم میں اللہ تعالیٰ سے انحراب پر چلا جاتا ہوں بعض وقت اللہ کی طرف سفر کرنے میں حدود سے نکل جاتا ہوں اس کی مثال صوفیانہ مذاہب رہبانیت بلکل ٹھیک اچھا اسی طرح میں عمل کے معاملوں میں بھی اسی طرح کے اقدامات کرتا ہوں یعنی صرف یہ نہیں کہ دنیا کا عصیر ہو کر رہ جاتا ہوں بعض وقت دنیا کو چھوڑنے کے عمل کو انتہا تک پہنچا دیتا ہوں آپ کبھی مسیحی رہبانیت کی تاریخ پڑھیں رونکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کچھ کر ڈالا اپنے آپ کو کیسی عذیتیں دیں کیسی مشکتوں میں ڈالا کس طرح مناروں کے اوپر جا کر بیٹھ گئے اب بھی آپ دیکھئے کہ جو رہبانیت مزاج مذہب ہے وہ کس طرح سے انسان کو ساری دنیا سے کٹ دیتے ہیں دین میں غلو کبھی کر لیتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس میں پھر اختلافات پیدا ہوں گے کیونکہ انسان آزادی سے سوچتا ہے اس میں یہ ضرورت پڑی جیسے کہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ ضرورت اس لیے پڑی کانن ناس و امتن واحدہ ضرورت پڑی اس کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے یعنی تعبیر کے اختلافات فہم کے اختلافات عمل کے علم کے ساتھ ربط کے اختلافات یہ جب پیدا ہو گئے تو اس کے بعد اب نبیوں کا سلطنہ شروع ہو تاکہ وہ بشارت دیں وہ انظار کریں ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی کس لیے نازل کی لے یحکم بین الناس فی مختلفو فی تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں تو یہ فصل نزات فصل اختلافات ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے رہنمائی کا بندوبست کیا ہے یعنی ضرورت یہ ہماری تھی کہ ہم انسانوں کو کہیں یہ ہمارا جو علم اور عمل ہے یہ حدود سے متجاوز نہ کر دیں اس کے لیے اللہ کا کرم ہوا اس کے عنایت ہوئی اس نے اپنی کتاب نازل کر دی ابھی میرے پاس کل کچھ اہل علم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور سوال کیا کیا سوال یہ کیا کہ قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے ایک قوم پر نازل ہوا تھا اس کا لب و لہجہ اس کا پس منظر وہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل تھیں ہم کیوں اس کی پابندی کریں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ قرآن مجید کہ ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ایک عدالت بن کے آیا تھا وہ تو اس قوم کے لیے تھا لیکن اس کی جو ہدایت ہے وہ قرآن کی ضرورت ہے یا میری ضرورت ہے میری ہے وہ میری ضرورت ہے تو اگر مجھے واقعی طلبِ ہدایت ہے تو پھر میں یہ کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں یعنی پھر تو مجھے آپ عربی کی بات کر رہے ہیں کہیں یونانی میں بھی کچھ ملے گا تو جا کے پوچھوں گا اس کو آپ معاملے کو ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ پر آپ کو یہ احسان فرما رہے ہیں اس نے کرم فرمایا انعیت فرمائی وہ کہیں اپنی کتاب کسی کفل میں رکھ دیتا اور چابی بھی گم کر دیتا اگر مجھے سچی طلب ہے تو میں ڈھونڈتا ہوں اس کو آپ ادھر سے دیکھئے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم کو عطا ہوئی ہے یعنی وہی یہ کتاب ہے جس کی قسوٹی پر پرک کر میں آج سوفیانہ مذاہب کو دیکھ سکتا ہوں میں فلسفے کو دیکھ سکتا ہوں میں سائنس کے اقتشافات کو دیکھ سکتا ہوں اور ایک فیصلہ کن جگہ پر پہنچ سکتا ہوں کہ میرے پروردگار کا راستہ یہ ہے اگر آج اس کتاب کو بیچ میں سے اٹھا لیجے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اتنی بڑی نعمت کو میں محض اس لیے ایک طرف رکھ دوں کہ وہ تو عربی میں ہیں ٹھیک جی کوئی کوئیسٹن ہے یہاں پر جی سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا میں نیکی کے بیان کرنے کے بہت سے فلسفے ہیں تو قرآن کی نظر میں نیکی کیا ہے قرآن مجید نے اس کا آیائے بر میں جواب دیا ہے اور اس میں لفظ بر کو بھی استعمال کر کے ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے یعنی نیکی کے لیے نیکی تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک فارسی لفظ ہے جو رائج ہے لیکن قرآن مجید نے جو بر کا لفظ استعمال کیا تو بر کا مطلب ہے افائے حقوق ایک لفظی سے یہ بیان کر دیا کہ حقیقت کیا ہے نیکی کی ہم اس دنیا کے اندر جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں تو ایک ہمارا بدن ہے ہمیں ایک جسم دیا گیا ہے غیرہ اس کے بھی کچھ حقوق ہے اس سے متعلق بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں اس میں طیب اور خبیص کی تقسیم ہو جاتی ہے لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ میرا اور آپ کا اخلاقی وجود ہے آپ اخلاقی وجود کی تحلیل کریں انیلائز کریں اس کو کیا چیز ہے تو یہ سب کا سب اصل میں آپ کے گردوں پیش میں پھیلے ہوئے آپ کے رشتوں کے حقوق ہیں یعنی ماں کا حق باپ کا حق بیوی کا حق شوہر کا حق اولاد کا حق عائزہ اقربہ کا حق معاشرے کا حق پڑوسی کا حق اور اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے تو آپ کے ماتیتوں کا حق تو یہ سب افائے حقوق اور افائے حقوق کی اس فرست میں سب سے بڑا حق کس کا ہے اس پروردگار کا جو آپ کا خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کی حقیقت قرآن مجید کے نزدیک افائے حقوق ہے یعنی لوگوں کے حقوق کا احساس کرنا اس کو سمجھنا اور میں پھر ارز کرتا ہوں کہ لوگوں میں ہم ماں باپ رشتہ دار عائزہ ان کو تو مانتے ہیں سب سے بڑا ہمارے ساتھ تعلق کس کا ہے ہمارے خالق یہ اخلاقی تقاضہ ہے کہ جو میرا خالق ہے میں اس کے حقوق پہچانوں میں جب نماز میں سر سجدے میں رکھتا ہوں میں جب اس کے لیے کھانا پینا اپنے اوپر ممنوع قرار دیتا ہوں میں جب لبیک لبیک کہتے اس کی طرف بڑھتا ہوں میں جب اپنے مال سے کچھ حصہ نکال کے دیتا ہوں تو میں در حقیقت اس پروردگار کا حق ادا کر رہا ہوتا ہوں اس کے حقوق متعین کر دیئے گئے ہیں تو قرآن کے نزدیک نیکی افائے حقوق ہے آگے پھر اس کی اسی آیت میں تفصیل کر دی یعنی خدا پر سچا ایمان لائے جائے آخرت پر سچا ایمان لائے جائے پھر اپنا مال آپ خدا کی رہا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہی چیزیں ہیں جن کو پھر کہیں کسی پہلو سے بیان کی ہے کہیں کسی پہلو سے بیان کی ہے انہوں نے سوال کیا تھا تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ قرآن مجید نے کئی زاویوں سے یہ بات بیان کی ہے یعنی روئیوں کے لحاظ سے اور فیرست بنائی ہے احکام کے لحاظ سے اور فیرست بنائی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے اور فیرست بنائی ہے میری اگر آپ کتاب میزان میں دیکھئے تو اس میں اخلاقیات کے باب میں پہلے میں نے اس آیت کو بنیاد بنا کے گفتگو شروع کی ہے جو ہمارے ہاں جمعہ کے ختموں پڑی جاتی ہے یعنی پوری اخلاقیات کی بنیادیں بیان کر دی گئی ہیں اس کے بعد پھر احکام کی فیرست ہیں اس میں سب سے ادھا جامع فیرست ہوئے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے اس کے بعد میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا جس میں یہ بتایا ہے کہ خدا کے تعلق کے حوالے سے وہ جمال و کمال کیسے پیدا ہوتا ہے تو یہ مختلف زاوی ہیں جس سے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کیونکہ انسانوں میں بڑا تنوہ ہے اس وجہ سے جتنا ظرف ہے جس کا وہ وہاں سے اتنا لے لیتا ہے ایک بندہی مومن جو ہے وہ دن میں پانچ دفعہ نماز پڑتا ہے تو اس میں وہ اس چیز کی آیت کی تلاوت کرتا ہے کہ اہدن السراط المستقیم تو کہنے لی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کے مطابق سراط المستقیم ہے کیا یعنی وہ کون سے اصاف ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنانے سے انسان جو ہے قرآن کے مطابق سراط المستقیم پہ چلنا سٹارٹ کر دیتا ہے ایک لفظ میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سراط المستقیم توحید کی رہا ہے باقی سب کچھ اس سے متفرح ہوتا ہے یعنی جب میں نے یہ بات مان لی کہ پروردگار ایک ہی ہے تنہا وہی ہے جو میرا آقا ہے وہ میرا مالک ہے میرا رب ہے میرا بادشاہ ہے وہی ہے جس کا بندہ بن کر مجھ کو دنیا میں رہنا ہے تو یہ سراط المستقیم میں نے اختیار کر لی لیکن سراط المستقیم مجھے ملے گی کہاں سے اس کو نماز میں ممثل کیا گیا ہے یعنی ادھر میں یہ دعا کرتا ہوں اور ادھر اس کے فوراں بعد قرآن کا کوئی حصہ پڑتا ہوں یہ سراط المستقیم کی جو دعا کی گئی وہ دعا مستجاب ہوئی خدا نے اس دعا کو قبول کر لیا اور وہ دعا کس صورت میں قبول ہوئی ہے وہ قرآن کی صورت میں قبول ہوئی ہے یعنی قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے سورہ فاتحہ میں آپ نے سراط المستقیم کی دعا کی اس کے جواب میں اللہ نے پوری کتاب آپ کو دے دی کہ یہ ہے جو آپ کو سراط المستقیم دکھائے گی اب آپ قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہی بات معلوم ہوتی ہے جو میں نے آپ کی خدمت محرز کر دی جذر سے چاہیے پڑھئے وہ آپ کو بالکل واضح طور پر بتا دے گا کہ پروردگار کی سچی معرفت کس اعتبار سے وہ تنہا ہے یہاں تک کہ آپ کے باطن سے آواز اٹھے گئے ملک الناس الہ الناس رب الناس یعنی وہ میرا پروردگار ہے میرا معبود ہے وہ میرا بادشاہ ہے یہ تینوں تعلق جو ہے رب الناس کا تعلق ملک الناس کا تعلق الہ الناس کا تعلق یہ واقعی قائم ہو جائے قائم ہونے سے کیا مطلب ہے یہ نہیں کہ دنیا میں جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں آپ کے وجود پر قائم ہو جائے یعنی آپ کے اندر سے جب مابادت تبیاتی احساس کے ساتھ خدا کا تصور آئے تو وہ الہ بن کے آپ کے سامنے آئے جب آپ کی اپنی حیثیت کے ساتھ تعلق ہو تو آپ عبد کی جگہ کھڑے ہو وہ آپ کا رب ہے اور جس وقت اس کے قانون کو ماننے کا معاملہ ہو تو وہ ملک الناس بادشاہ ہے تو یہ چیز جو ہے جس وقت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر انسان سرات مستقیم پر آ جاتا ہے اب سرات مستقیم پر چلتے ہوئے کہیں پاؤں تھوڑا سا پر کھڑا گیا کہیں آپ پھزل گیا اس سے فرق نہیں پڑتا وہ اللہ کی توفیق سے آدمی درست ہوتا رہتا ہے اسی وجہ سے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ تائبون ہوتے ہیں یعنی بار بار راستے کے اوپر آتے رہتے ہیں جناب آپ کا سوال اپنے آغاز میں کہا کہ اگر انسان کا قرآن کا جو مطلوب انسان ہے اس کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عبد ہے اور قرآن مجید کی آیت اب صرف اور صرف جنہ اور انسانوں کی تخلیق کا اللہ تعالی نے مقصد عبادت رکھا ہے تو اب یہ ذرا اس کی وضاحت کرنے کی عبادت کا مفہوم کیا ہمارے جو معاشی پہلوں ہیں یا معاشرتی پہلوں ہیں یہ اس کو بھی محیط ہے یا صرف اور صرف ایک مقصود جو عبادت کا مفہوم ہمارے ہاں رائے جائے یا اسی تک محدود ہے جس معنی میں آپ لفظ عبادت بول رہے ہیں اس معنی میں یہ لفظ یہاں نہیں آیا اس کے لئے صحیح تعبیر ہے مراسمِ عبودیت یعنی نماز ہے سجدہ ہے رکوع ہے یہ مراسمِ عبودیت یہ عبدیت نہیں ہے یعنی ایک چیز ہے کہ آپ خدا کے بندے بن جائیں ایک یہ ہے کہ خدا کی بندگی کے اظہار کے لئے آپ کچھ مراسم اختیار کریں تو وہ مراسمِ عبودیت ہے جن کو ہمارے ہاں عبادات کہا جاتا ہے اس آیت میں اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کی ایک میرے بندے بن کر رہے ہیں یعنی جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عبادت کریں تو ہمارے ہاں چونکہ اردو زبان میں یہ عبادت مراسمِ عبودیت کے لئے نماز روزہ وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے تو بندہ بن کر آپ کو رہنا ہے بندہ بن کر رہنا ہے خدا کے تعلق کے حوالے سے بھی جب خدا کے تعلق کے حوالے سے آپ بندہ بن کر رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو مراسمِ عبودیت وجود میں آتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب آپ انسانوں کے حوالے سے بندہ بن کر رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی سیاست، معیشت، معاشرت ہر چیز گریفت پہ آ جاتی ہے یعنی آپ زندگی کے ہر معاملے میں ہر شعبے میں آپ کو بندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور بندگی کے تقاضوں میں ظاہر ہے استقبار نہیں ہوگا چگلی نہیں ہوگی غیبت نہیں ہوگی خدا سے سچا تعلق ہوگا انسانوں کے ساتھ نسو خیرخائی کا معاملہ ہوگا اللہ کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہوگی ان کے حقوق ادا کرنے ہوگے تو پھر عبدیت جس کو یہاں بیان کیا گیا زندگی کا ایک رجحان ہے پوری کی پوری زندگی کا ایک رخ ہے یہ وہی چیز ہے جس کو سیدنا ابراہیم کے بارے میں کہا جائے کہ اسلم تو وجہی الیک یعنی گویا اپنا آپ سب حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ کے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر کے زندگی بسر کرنا ہے نہ کہ محض مراسمِ عبودیت انجام دینا وہ اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے کیونکہ میرا اپنے پروردگار کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے جبیسہ میرا سوال یہ ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تین چیزیں بیان کی ہیں ایک تو رہبانیت انہوں نے خود اختیار کی کہ انہوں نے بیدت اپنا لی اور دوسرا یہ ہے انہوں نے اللہ رب العزت کی رضوان تلاش کرنے کے لیے یہ عمل کیا اور پھر دوسرا اللہ رب العزت نے خود اس پر تفسرہ یہ فرمایا کہ فَمَارَهُهَا حَقْقَرِيَا آیَتِهَا تو اس آیت میں یہ تین چیزوں کی وزاعت فرما دیں جزاکم اللہ خیل اس میں میرا زعویہ نظر ذرا مختلف ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں ظاہر ہے کہ ہر شخص کا اپنا زعویہ نظر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے نزدیک آیت ایسے نہیں ہے میں نے البیان میں اس کی توضیح بھی کر دی ہے اس میں پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو رہبانیت مسیحیوں نے ایجاد کی ہے ظاہرہ وہی زیرے بیعت ہے یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے دین کا کبھی حصہ نہیں بنایا واضح کر دیا اس کو یعنی انہوں نے اس کو اللہ کا ایک فریضہ سمجھ کے قبول کیا اللہ کا مطلوب طریقہ سمجھ کے قبول کیا فرما دیا کہ ما قطب نہ یہ ہم نے کبھی لازم نہیں کیا پہلی بات یہ کہہ دی دوسرے جو یہاں اللہ ہے وہ منقطع اللہ ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز میں نے لازم کی لوگوں کے اوپر وہ کیا تھی وہ ابتغاء و رضوان اللہ تھی اللہ کی رضا مندی چاہنا یہ حقیقی دین ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اختیار کر لی تھی وہ ان کی بدت تھی رہبانیت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اس کو لازم نہیں کیا تھا میں نے جو چیز لازم کی تھی لوگوں کے اوپر وہ کیا تھی وہی سارے دین میں ہم پر لازم کی گئی ہے یا اپنی پوری زندگی میں اللہ کی رضوان اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی چاہو اب تیسری بات کیا بیان کی گئی ہے فَمَا رَوَ حَقَّرِ آیَاتِهَا یہ جو میں نے فرض کی تھی کیا چیز فرض کی تھی یہ رضوان انہوں نے اس کے حدود کا لحاظ نہیں رکھا یعنی جو چیز میں نے ان کو دی تھی اس کے حدود کا لحاظ نہ رکھنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ خدا ہی کی خوشنودی میں وہ رہبانیت میں نکل گئے اس کے بعد اللہ نے کرم نوازی جو کیا آگے اس کی بھی داد دیجئے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر غلط راستہ اختیار کرنے والے بھی سلیم التبا تھے اپنی صحیح جگہ پر کھڑے تھے میری رضا مندی ہی میں نکلے ہیں حدود سے کچھ تجاوز ہو گیا ہے تو ماف کر دیں جی جناب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ریزنے کا ایٹریبیٹ رکھا ہے قرآن میں جو قانون کا پورچن ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے ریشنلیٹی نظر آتی ہے ریزننگ کی وجہ سے ریشنلیزم وجود میں آیا پر قرآن کا جو ایمانیات کا پورچن ہے اگر ہم اس کو اکل کے پیمانے پر نہ پیں تو اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ اکل کے ترازو میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑی مشکل پیش آتی مانے میں مثلاً کون سے مثلاً حضرت عیسیٰ کی بیدائش کا واقعہ ہو گیا اور جو اس طرح کے دوسرے واقعات ہیں تو قرآن کا جو مطلوب انسان ہے وہ کس حد تک ریشنلیٹ ہو سکتا ہے یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ فلان بات کو ماننے میں مشکل پیش آتی ہے پہلے تو اس مشکل کو سمجھنا چاہیے یعنی ایک بنیادی مقدمہ پہلے ہم تیہ کر لیں وہ یہ کہ یہ کائنات آپ سے آپ ہے یا اس کا خالق ہے پہلا سوال یہ اگر اس کا خالق ہے عرشی کو ہم عربی زبان میں اللہ کہتے ہیں کسی اور زبان میں اور کوئی نام رکھ لیں وہ ہمارا پروردگار ہے تو اللہ کے بارے میں ہمارا تصور عقلی طور پر ہونا کیا چاہیے کیا یہ کہ وہ کچھ قوانین کا پابند ہو کے روبوٹ بن چکا ہے یا وہ فعل لما یرید علا کل شین کدیر ہے کیا مانیں گے یعنی عقل کیا کہتی ہے آپ نے فرمایا ہے نا عقل تو عقل کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ کائنات کا خالق کچھ فطرت کے قوانین کے اندر بدا ہوا ہونا چاہیے یا کائنات کے خالق کو ان سب چیزوں سے بالتر جو وہ چاہے کرنے والا یزید و فی الخلق کے ما یشاہ ہونا چاہیے اصل میں ان کا شاید سوال ہے یہ ہونا ہے عقل یہ کہتی ہے ہاں عقل یہ لیکن ان کا شاید سوال ہے سائنٹیفیکلی جو ہے نا کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی آج کی ریشنالیٹی سائنس پر پیس کرتی شاید وہ یہ پوچھ نہیں پہلے یہ سمجھ لیں کہ سائنس کیا چیز ہے سائنس اس دنیا میں خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے مطالعہ کا نام ہے وہ خدا کے مطالعہ کا نام نہیں ہے آپ اس کائنات کے اندر جو خدا کی ایک تخلیق ہے یہ مخلوق ہے پوری کی پوری کائنات یہ کن قوانین پر کام کر رہی ہے جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے سائنس وجود میں آتی ہے اس سے خدا نہیں وجود میں آتا خدا کو ماننا ہے تو اس طرح مانیے جس طرح کے ماننے کا حق ہے ورنہ اپنے ذہن کا خدا بنا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالی کی بات اکل میں نہیں آتی پھر اللہ ہی اکل میں نہیں آتا پھر وہی بات کہیے جو پرانے لوگ کہتے تھے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے کیاس میں سماتا نہیں ہے خدا اندر کیاسے مانا گنجت پھر وہ کہیے اگر کہنا ہے تو تو جب آپ خدا کو مانتے ہیں تو وہ چاہے تو پھر پتھروں کے نیچے سے ابراہیم پیدا کر دیں مسیح پیدا کر دیں پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے تو میرے نزدیک آپ کہتے ہیں کہ یہ خلافِ اکل ہے کہ حضرتِ مسیح بغیر باپ کے پیدا ہو گئے میں یہ کہتا ہوں یہ خیال کرنا کہ یہ خلافِ اکل ہے خلافِ اکل اس لیے کہ خدا کو مان کر تو یہ لازمی نتیجہ ہے اس کا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جب چاہے اپنی کسی قدرت کا اظہار کر دیں پھر وہ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہوگا اچھا اس نے جو اپنی مخلوقات کے لیے قوانین بنائے ان کا پابند ہو جائے گا اس نے تو کہیں یہ نہیں کہا قرآنِ مجید میں اس نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں وہ یہ تو نہیں بیان کی کہ جو قوانین میں نے بنائے ہیں اب میں ان کی خلاف وردی نہیں کروں طبعی قوانین جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات اس نے کہیں نہیں کہی وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جو اخلاقی قوانین ہیں جو میں نے اپنے لیے بنائے ہیں جو میری حکمت کے قوانین ہیں ان کی میں خلاوردی نہیں کرتا لیکن یہ کہ وہ ایک طرح سے رات اور دن لاتا ہے جب چاہے گا اس کو تبیل کر دے وہ ایک طرح سے بچوں کو پیدا کرتا ہے چنانچہ دیکھی یہی بات کہی ہے یہ کیا بیس کر رہے ہو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہ وہ بن باپ کے ہو گئی یہ جب تم انسان کی حیثیت سے بنے تھے اس وقت کوئی عبدی ماں باپ تھے بیٹھے ہوئے میں نے مٹی سے معاملہ شروع کیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دی تو اس وجہ سے یہ بات جب کہی جاتی ہے تو یہ میری اکل میں نہیں آتی کہ خدا ہے لیکن اس کو ہمارے تصورات کا پابند ہونا چاہیے بھئی یا اس کو مانیے یا نہیں مانیے اگر اس کو مانتے ہیں تو پھر وہ اللہ کل شہن قدیر ہوگا پھر اس کے بعد صرف یہ بیعث ہوگی کہ قرآن مجید میں اگر کوئی موجزہ بیان ہوا ہے بائبل میں اگر کوئی موجزہ بیان ہوا ہے تو اس کو ہم ٹھیک سمجھ رہیں وہ خلاف اگر کیسے ہوگا خلاف اگر تو اس کے اُلٹ ہے میں اس سوال کو ذرا سا ایک اور انگل سے پوچھ لیتا ہوں جاویسا قرآن مجید جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور انسانوں کو بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اقل سے کام کیوں نہیں لیتے تم اقلی طور پر کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے یعنی اللہ تعالیٰ ریشنالیٹی کی بات کر رہا ہے جب وہ ریشنالیٹی کی بات کر رہا ہے تو جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ آگ میں ابراہیم کا نہ جلنا دریہ کا جو ہے وہ دو حصوں میں بڑھ جانا جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ ریشنالیٹی جو خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ریشنالیٹی کے ساتھ معاملہ کرو وہ نہیں آتی ہماری اقل میں کیسے نہیں آتی میں یہ واقعہ بیان کروں گا اور اس کے بعد کہوں گا کہ تم اقل سے کام نہیں لیتے کہ میں اس کائنات کا خالق ہو کے کیا ابراہیم کو وہاں سے نجات نہیں دلا سکتا یہ تو این اقل کا تقاضہ ہے اصل میں اقل ہی سے تو ہم کام نہیں لے رہے ہوتے ہیں اس وقت یعنی ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے ہم اسیر ہیں ان میں خدا کو ناپ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ بالکل درست کہتا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں اور تمہیں اس پر تاجب ہے یعنی حیرت ہو گئی یہ اقل سے کام لے رہے ہو کہ میں ایک بچے کو بن واپ کے پیدا نہیں کر سکتا یہ خلاف اقل ہے کہ آدمی یہ اتراز کرے اس لیے کہ اگر اقل ہے تو پھر یہ اتراز پیدا نہیں ہو ٹھیک جیانا آپ قرآن کی نظر میں اقل مند کون ہے جس طرح کہ سورہ بکرا میں وہ مکھی والی مثال کے اوپر اتراز کے جواب میں اللہ نے دو حصوں میں کٹیگریز کیا لوگوں کو تو اس طرح اگر اقل مند کیوں ڈیفائن کیا جائے قرآن کی نظر میں بہت اچھا سوال آپ نے کیا اقل مند وہ ہے کہ جو یہ جانتا ہو کہ اقل کیا ہے اور اس کو اس کے حدود میں استعمال کرے یہ سمجھ لیجئے کہ اقل کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک پوٹینشل علم رکھا ہے بالکوہ علم یہ خارج کی چیزوں سے جب متعلق ہوتا ہے تو اندر سے حکم نکلتا ہے اور اس چیز کو ایک مفہوم دے دیتا ہے اس کے لیے پھر میں میں الفاظ ایجاد کرتا ہوں اس سے زبان وجود پذیر ہوتی ہے اور ابلاغ شروع ہو جاتا ہے یہ جو میرے اندر سے علم نکلا خارج کی چیزوں سے متعلق ہوا اس سے کیا چیز وجود میں آتی ہے مقدمات پریمیسز وہ جو بنتک کی اسطلاح میں تصور تصدیق کا ملنا کہا جاتا ہے وہ جو پریمیسز وجود میں آتے ہیں ان سے نئے نئے پہلوں کا استخراج کرنا انفرق کرنا استنباد کرنا یہ اقل کا کام ہے تو جو آدمی اس صحیح اصول کے اوپر چیزوں کو دیکھے گا وہ اقل بند ہے لہذا یہاں بھی میں نے یہی عرض کیا کہ پہلا مقدمہ جو ہے وہ کیا تھا کہ بات خدا کی ہو رہی ہے جعوید احمد غامدی کی نہیں ہو رہی کہ اس نے مسیح کو بن باپ کے پیدا کر دیا اگر تو یہ میرے بارے میں آپ کہیں یا اپنے بارے میں کہیں تو پھر تو بڑی خلاف اقل بات ہے اس لیے کہ میرے حدود کے تو یہ خلاف ہے جب آپ خدا کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں مزکاں اڑاتے ہیں یا اس پر سوال کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ خلاف اقل بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں بعض وقت اس کا شعور نہیں ہوتا ہے ہم خلاف اقل بات کر رہے ہیں پہلا مقدمہ ماننے کے بعد کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق وحدہ لا شریک ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے فعل اللہ ما یرید ہے اس کو ماننے کے بعد اگلی بیعث پیدا نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جی آپ کی طرف آتے ہیں ہمارے ہاں یہ ایک جیسے آپ نے فرمایا مراسم عبودیت اور مسائل زندگی کی تفہیم کے سلسلے میں مختلف فقہوں میں ہم لوگ بڑھ گئے اور with the passage of time over the centuries یہ فقہی تقسیم جو ہے وہ بڑی گہری بھی ہو گئی اور بڑی شدید بھی ہوتی چلی گئی تو آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کا مطلوب انسان اس تقسیم کے ہوتے ہوئے اس مثالی مقام پہ کس طرح کھڑا ہو کیا اس کا رویہ ہونا چاہیے اس میں وہ کس طرح اس ساری چیز کو پاٹ سکتا ہے اس تقسیم کو فقہی تقسیم جو ہو گئی ہے اس میں اب قرآن کا مطلوب انسان کہاں کھڑا ہوگا جاویس صاحب کیونکہ اس ساری فقہ میں ہر ایک جو ہے وہ اپنی بنیاد وہی قرآنی سے لا رہا ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اب تک آپ نے جتنے سوالات کیے ہیں ان کے جواب میں کہا ہے کہ ایک لفظ ایک بات تو یہاں بھی ایک بات اور وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں جو کچھ جانتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجے کہ وہ آپ نے ان لرن کر دی ہے بس اس کے بعد نہ فرقہ باقی رہے گا نہ تعصبات باقی رہیں گے یعنی آپ تیار ہو گئے ہیں اس کے لیے کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے جو حقیقت سامنے آئے گی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یہ رویہ پیدا ہوتے ہی علم کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ رویہ پیدا ہوتے ہی فرقہ بندی کا خاتمہ آنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ دیکھئے میرے پاس وہاں کورالنمپور میں بہت سے مذہبی گروہوں کے لوگ میری جو مہانہ مجلس ہوتی تھی اس میں آ گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے خیال کے مطابق ہماری صحیح شناخت کیا ہے جبکہ کہا گیا ہے کہ بہتر فرقے اور ہے نا اس طرح کی باتیں لوگوں میں رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی صحیح شناخت اس دن قائم ہوگی جب آپ تنہا اس شناخت پر کانے ہو جائیں گے جو خدا نے آپ کے لئے مقرر کی اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ میں مسلمان یعنی جب آپ باقی اپنی شناختوں سے دست بردار ہو جائیں گے تو بس وہی آپ کی صحیح شناخت کا قائم ہو جانا ہے یعنی میرا تعرف کئی پہلوں سے ہے میرا ایک نام ہے جو میری بانے رکھا ہے میرا ایک وطن ہے جس سے میری ایک نسبت ہے میری ایک برادری ہے ان سے بھی میرا ایک تعلق ہے یہ میری مختلف شناخت ہیں بحیثیت انسان لیکن میری مذہبی شناخت ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے ہوا سممکم المسلمی مجھے اسلام کا ماننے والا کہا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب بھی کوئی مذہب انسان ایجاد کرتا ہے یا مذہب میں کسی فرقے کی بنیاد رکھتا ہے تو ہمیشہ نسبت آدمی سے ہوتی مسیحی بدھ آپ سب کا دیکھتے چلے جائیے ہر جگہ یہی صورت ہوگی معاف کی جگہ ہندو کے بارے میں سوال نہ کیجئے وہ اصل میں زمین سے تعلق کا نام ہے وہ تو مذہب بعد میں بنایا ہے مذہب میں وہاں بھی یہی ہے یعنی کسی شخص سے آپ تعلق پیدا کریں گے اس کے حوالے سے تعرف کرائیں گے آپ دیکھئے کہ یا وہ کوئی مدرسہ ہوگا دیوبندی بریلوی ہنفی ہنفی شافی یہ شناختیں ہمیشہ آدمی تک لے جاتی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں تو محمدی کا نام بھی نہیں دیا گیا وہ بھی نہیں کہا گیا ہمارا نام مسلمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسانی شناختوں سے اٹھا دیا گیا ہے اور اٹھا کر یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری مذہبی شناخت کیا ہے وہ یہ کہ تم خدا کے سامنے سرنڈر کر رہے ہو اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کر رہے ہو تو تم اپنے آپ کو مسلمان تو آج میں نے کہا کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بہت مطلبے گروہوں کے لوگ تھے تو میں نے کہا آج سے ایک فیصلہ کر لیں کہ آج سے آپ کی شناخت صرف مسلمان ہوگی آپ کے اندر ایک ایسی باطنی تبدیلی آئے گی جو اگلے دن دنیا بدل دارے جائے لیکن یہ بدکسبتی ہے کہ ہمیں یہ جو شناخت اللہ کی مقرر کردہ ہے یہ اب اتنی عزیز نہیں رہی جتنی کہ وہ شناختیں عزیز ہو گئی ہیں جو ہم نے خود قائم کر رکھی ہوئی تو میری مذہبی شناخت اے کی وہ اسلام تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ان لرن کریں تو اس کے بعد جو نیکسٹ لرننگ ہے اس کی طرف ذرا گائیڈ کیجئے کہ وہ ہمارا عمومی رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی آپ کے لیے علم کے دروازے واہ ہو جائیں گے اب آپ کے گرد و پیش سے علم آپ کے پاس آنے لگ جائے گا کیونکہ وہ بات جو میں اکثر کہتا ہوں جس وقت مجھ سے بھی کوئی آدمی سیکھتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ میرے نکتہ نظر کو سمجھے تو میں ایک تنبیہ کا جملہ کہتا ہوں ہمیشہ اور وہ یہ ہے کہ میں پیغمبر نہیں مجھ پر وحی نہیں آتی اور اب کسی پر بھی نہیں آتی محمد الرسول اللہ کے بعد سب انسان ہیں جو کوئی بھی آپ کو دین بتا رہا ہے وہ اپنی تحقیق کے مطابق بتا رہا ہے یا اپنے بزرگوں کی تحقیق کے مطابق بتا رہا ہے یہ سارے انسان تھے اس کو مان کر جب آپ مجھ سے دین سیکھیں گے تو کبھی میرے تاثب میں وہ اپتلا نہیں ہوں گے بس یہ فیصلہ کر لیں اس لیے کہ پھر آپ کی دلچسپی مجھ سے نہیں ہے پھر آپ کی دلچسپی زیاد سے یا بکر سے نہیں ہے پھر آپ کی دلچسپی بات سے ہے میری بات آپ کے علم و عقل کے میارات پر پوری اترتی ہے ایک آپ وہ مان لیں اور کوئی دوسری بات کسی دوسرے کی علم و عقل کے بیار پر پوری اترتے وہ محلے بلکہ میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ بات مجھے بھی سمجھائیں میں بھی بہتاج ہوں کہ مجھ تک اگر صحیح بات پہن جائے تو میں اس کو قبول کرلوں تو جس وقت آپ اس ایٹیچیوٹ کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جھگڑے یہ لڑائیاں یہ مرنا مارنا یہ ختم ہو جاتا ہے پھر حقیقی مقالمے کی فضا پیدا ہوتی ہے حقیقی مقالمہ وجود میں کا بات ہے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑے عالم ہے وہ اس پر لیکچر دے رہے تھے کسی مجلس میں مجلس کا عنوانی مقالمہ تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ مقالمے کے آداب کیا ہے تو ان بہت سی چیزیں بیان کی میرے نزدیک ایک ہی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب مقالمے میں شریک ہوں تو یہ تیہ کر کے شریک ہوں کہ آپ کی بات غلط ہو سکتی اور دوسرے کی بات صحیح ہو سکتی بس یہ ہے وہ جگہ جہاں سے مقالمہ شروع ہوتا ہے جب آپ یہ تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں مجھے تو غلط ثابت ہونا ہی نہیں دوسرا ہر حال میں غلط ہے مجھے اس کی غلطی واضح کرنی ہے اس کے اوپر اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے تو یہ نفسیات ہی بالکل اور ہے اس سے مقالمہ نہیں ہو سکتا وہ اپنی رائے کی قطعیت کے اوپر اتنا زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انسانی سطح سے اوپر چلے جاتے ہیں یعنی اور اگر آپ یہ بات کہیں تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہمارا ایمان میں کمزوری آ جائے گی بھائی یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے مجھے پورا ایزان ہے یہ میرے پاس اللہ کا دین ہے لیکن اس کا فہم تو میرا فہم ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم اس سے بہتر لے آؤ تو میں قرآن مجید میں ہے قرآن مجید کی اس سے بہتر تم لے آؤ کہ آہدہ منہما لے آؤ میں تورات اور قرآن پیش کر رہا ہوں اس سے کوئی اور ہدایت کی زیادہ بڑی چیز لے آؤ تو میں اس کی پیروی کر رہا ہوں میں اس کی پیروی کر رہا یہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی شبہ ہے کہ آپ حق پر یا نہیں نہیں یہ اس ایٹیچوڈ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم ہدایت کے پیرو ہیں ہمیں ہدایت چاہیے اور یہ ہدایت ہو سکتا ہے آپ کے پاس تو میرا دین محمد الرسول اللہ کا دیا و دین ہے لیکن اس سے میرا تعلق میرے فہم سے پیدا ہوا ہے اور میرا فہم ایک انسانی فہم ہے اس میں کہیں غلطی ہو جائے گی کہیں کوتائی ہو جائے گی اپنی غلطی پر نظر سانی کے لیے تیار ہونا اپنی کوتائی کو ماننے کے لیے تیار ہونا یہی اصل میں مقالمے کی حقیقی روح پیدا کرتا ہے اور یہی چیز ہے یہ آپ سیاست میں لے آئیے آپ مذہب میں لے آئیے آپ سماج میں لے آئیے آپ معیشت میں لے آئیے ہر جگہ رحمت پیدا ہو جائیے لیکن اس کو اٹھا دیجئے بیچ میں سے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے سر پھڑے جاتے ہیں کیسے ایک دوسرے پر دشنام ترازی کی جاتی ہے پھر تو یا آپ کے جیب میں تیرے الزام ہوگا یا سنگے دشنام ہوگا جناب آپ بتائیے سوال دو پہلو ہیں کہ ایک بندہ اپنی زندگی ساری گزارتا ہے رحمان کا بندہ بن کر اور دوسرا بندہ ہے وہ ساری زندگی فسق و فجور میں اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے تو اگر وہ آخر وقت میں توبہ کر لیتا ہے اور دوسرا بندہ اگر آخر وقت میں مثلا دین کو چھوڑ جاتا ہے یعنی اس کی موت یعنی بے دینی پر آتی ہے ایسا کہہ لیں تو کیا دونوں کا انجام یہ اس پہلو سے دونوں کا انجام ایک جیسا ہے دوسرا پہلو یہ کہ عدل کا اتقاضی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں کہ ایک بندہ جو پچھلی ساری زندگی میں نیکی ہیں کہ آخر وقت میں اگر اس کی موت کہہ لیں کہ حالت کفر پر بھی اگر آگئی تو کہ پچھلی ضائع ہو جائیں گی اسی طرح جس نے جو پچھلی ساری زندگی فسق و فجور میں گزاری اور آخر وقت میں ایمان لے آیا تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ اسی بنیاد پر وہ جنتی ہو جائے گا یہ ایک شبہ ہوتا ہے لوگ اس بارے میں بہت لوگ یہ اعتراض کرتے بھی ہیں کہ عدل کا اللہ تعالیٰ کا تقاضی کیا ہے ان دونوں لوگوں کے معاملے پر یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عرصہ امتحان مقرر کیا ہے یہ عرصہ امتحان ہمارے شعور کی عمر کو پہنچنے سے شروع ہوتا ہے اور یہ موت کی ہچکی تک جاری رہتا ہے اس عرصہ امتحان میں آپ کو پورے کے پورے عرصے میں ایک جگہ پر قائم رہنا ہے یعنی اگر کہیں کوئی پاؤں فس لے تو پھر کھڑا ہو جانا ہے اگر کہیں گریں تو پھر اٹھ جانا ہے یہ اس کی بنیاد ہے اس لیے اگر تو آپ کا رویہ یہ ہے تو آپ کامیابی کے راستے پر ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ فسل گئے تو دیکھئے جس کو آپ نے بیان کیا ہے نا کہ ساری زندگی نیکی کی خیر کو اختیار کیا آخر میں بنیادی حقائقی کا انکار کر دیا تو یہ تو اس آدمی نے اپنا نامہ عمال خود صاف کر دیا اب عدل یہی ہے کہ اس کے ساتھ اسی کے لحاظ سے معاملہ کیا جائے عدل یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے دیکھا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے اپنے اقرار سے ہوا ہے ہاں اس نے اپنے نامہ عمال کو خود صاف نہیں کیا اونچ نیچ ہوتی رہی غلطیاں بھی ہوتی رہی توبہ اور ندامت بھی ہوتی رہی آگے بھی بڑھتا رہا پیچھے بھی ہٹتا رہا آخر میں کچھ اس کی زبان سے بری بات نکل گئی اچھی بات نکل گئی پھر یقینا یہی ہوگا کہ اللہ اس کے مجموعی رویہ کو دیکھے لیکن جس آدمی نے آخر میں یہ کہا کہ میں خدا سے باغی ہو رہا ہوں تو وہ تو اس نے اپنا نامہ عمال خود صاف کر دیا ایسے ہی جس وقت ایک انسان ساری زندگی فسک و فجور میں ڈوبا رہتا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ چیز کیا ہے اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے پاؤں میں ڈال دیا اپنے آپ کو پیش کر دیا اس کی آنکھوں میں اب ندامت کے آنسو ہیں وہ درخواست لے کے حاضر ہو گیا ہے تو توقع یہی ہونی چاہیے کہ اس کا مالک پیشے نہ دیکھے چنانچہ اسی وجہ سے فرمایا کہ میرے بندوں اور دیکھئے وہاں پر بھی یا عبادی یعنی اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے یہ کہتے ہیں اگر تم نے بڑے سے بڑے ظلم کا ارتکاب کر لیا ہے تو آجاؤ میرے پاس تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ اس کے قواعد بیٹھ کے بنائیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بتا دیا ہے کہ تمہارے رویہ یہ کیسے کنسسٹنٹ ہونے چاہیے کون سی چیزیں قابل معافی ہیں کون سی چیزیں قابل معافی نہیں ہیں تو جو چیز قابل معافی نہیں ہے وہ اگر آپ غور کریں تو صرف ایک ہے باقی سب پچھ قابل معافی ہیں وہ کیا چیز ہے وہ خدا کے مقابل میں کھڑا ہو جانا اصل میں اس کی ایک انتہائی صورت ہے شرک ورنہ اگر آپ توحید کو مانتے ہیں دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں آپ خدا کے مقابل میں کبھی کھڑے ہوئی نہیں سکتے پھر غلطی ہوگی کوتائی ہوگی تو خدا کے مقابل میں کھڑا ہونا استقبار ہے اور جنت کا دروازہ مستقبر کے لیے نہیں کھل سکتا بس یہ بات قرآن نے بیان کر دی ہے تو اس وجہ سے عدل کا تقاضی یہ ہے کہ جو امتحان کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے فیصلہ اس کے مطابق ہو نہ کہ اس سے مختلف کر لگا جائے تو امتحان کا طریقہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ آپ کو شعور کے پہلے دن سے لے کر ایک طائب انسان کی زندگی بسر کرنی ہے آخری وقت تک اس میں دیکھیں میں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بالکل ایک بیار پر کھڑے رہنا ہے نہیں ایک طائب انسان کی اپنے رب کے حضور میں سرف گندہ بار بار لوٹنے والا اس کا دامن پکڑنے والا اپنی پیشانی اس کے پاؤں میں رکھ دینے والا یہ ہونا چاہیے انہی کی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں کہ اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر چلاتا ہے اور آخرت میں موت کے وقت اس کا جو ہے وہ ایمان والی کیفیت نہیں رہتی تو اگر یہ امکان موجود تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی الادینی کس طرح کی دعائیں کہ آخری خاتمہ میرا ایمان پر ہو پھر ان چیزوں کی جو دعا جو ہے وہ کرنے کی کس وجہ سے جو ہے وہ ضرورت پیش آئی اگر انسان جو ہے وہ ارادہ تو کرتا ہے سرات مستقیم پر چلنے کا لیکن آخر میں پھر وہ جو ہے وہ اس کی موت ان حالات میں واقعہ ہوتی ہے کہ وہ دین پر دیکھئے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بندے کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے لیکن اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی عمل کرنے والے کا عجر ضائع نہیں کرتا میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا میں جو کروں گا وہ کمال افو درگزر کے ساتھ کروں گا یہ اللہ کے بندے کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے بندے کو یہی کھڑا ہونا چاہیے کہ مالک میں نے ارادہ کیا ہوا ہے عظم کیا ہوا ہے لیکن ثابت قدم تو ہی رکھے میں اپنی آجزی کا اطراف کروں لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا بشارتیں مل گئیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر یہ نسبت خاکرہ بعالم پاک صحابہ اکرام صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دیئے رضی اللہ عنہ ورزو عنہ لیکن خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں مآدری ما یفلو بھی میں نہیں جانتا مہنے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو یہ کیا چیز ہے یہ خدا پر عدم اعتماد نہیں ہے یہ بندگی کا اظہار ہے یعنی باوجود اس کے کہ مجھے بشارت دی گئی ہے باوجود اس کے کہ مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے میں اس بات سے لرزا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کی ضد میں نہ آج آپ دیکھیں کہ خدا پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ یعنی کرونوں عربوں انسانوں کے اندر سے کسی کو منتخب کر لینا کہ تم میرا پیغام پہنچاؤ گے بہت بڑا منصب ہے یہ منصب بہت سے پیغمبروں کو ملا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا آپ ذرا سورہ حاقہ میں دیکھئے کیا کہا ہے کہ میں نے ایک ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری پر آپ کو فائز کیا گیا ہے وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَ بَعْضَ لَقَابِيلَ لَا خَزْنَ مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَتْعَنَ مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ آَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ یعنی آپ ذرا اس کے تیور دیکھئے کیا ہے کہ یہ ہم نے بھیجا اگر ادنا درجہ میں بھی اپنی طرف سے کوئی بات اس میں کہہ دی تو ہم اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور رگے جان کاٹ دیں گے اور ان میں سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا تو یہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اسی چیز کو صحابہ میں سے سب سے بڑے عارف نے بیان کیا تھا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی اور ایک آدمی جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا لیکن اگر کہا جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے خدشہ ہے اندیشہ ہے کہیں میں وہ نہ ہو جاؤں تو اصل میں اس بیم و رجا کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ ایک بندہ مومن کا کام ہے یہ ہماری آجزی ہے کیوں اگر آپ اس زوم میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ کو تو کچھ نہیں ہونا دیکھیں قرآن مجید نے یہود کو کتنی سخت تنبی کی ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں چہتے ہیں چھوٹی موٹی غلطیاں کیا ہیں ہوئی جائیں گی معاف اس کو گوارہ نہیں کیا یہ فرمایا کہ اس سے پہلے میں جو پٹائی کرتا رہا ہوں تمہاری دوہزار سال کی تاریخ میں یہ چہتوں کی پٹائی تھی تو میرا قانون بیلاق قانون ہے اس سے خوف بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے سچی محبت اور اس پر اعتماد بھی کہ وہ اپنے بندوں کو کیسے سزا دے گا یعنی ہم بندے ہیں اس کے اس اعتماد سے جینا چاہیے اور اس خوف سے جینا چاہیے تینکیو وریمت جاویز صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ناظرین آج ہم نے گفتگو کی قرآن مجید کا مطلوب انسان بہت سارے ایسے سوالات تھے آج بھی کہ جس کا حاطہ ہم اس پرگرام میں نہیں کر سکے ہم انشاءاللہ تعالی اسی پرگرام کو کنٹینیو کریں گے اپنے اگلے اپیسوڈ میں اسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے گفتگو کی ابتدا کریں گے اگلے پرگرام تک کے لئے زبیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ